اللہ مافی اطاف فرمائے یہ جو میں بات کہنے لگا ہوں آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک پاکستان میں باولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں کیا ہوا ہے بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی چیف آفیسر سیکیورٹی ساڑھے پانچے ہزار لڑکیاں دی ننگی ویڈیو دی موبیلتو برامہ دوئی ہیں تقریبا ہر تیسری یونیورسٹی کا یہ حال ہے میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں اب بچے پڑھتے نہیں ہیں وہاں کی لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ رنگ رگی لیا کرا سمیسٹر کے اندر تم پاس ہو جاؤ گے اور ایسے لڑکوں کو میں جانتا ہوں جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی خدا کی قسم انہوں نے بھی بیچلر کر لیا ہوئے ہیں یہ کچھ ہو رہا ہے جنابے والا مجھے بتاؤ جو چیف سیکیورٹی ہے جب اس سے آئی سنشاہ پکڑا جائے جو چیف سیکیورٹی ہے اس سے مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت محفوظ نہ رہے انداروں میں تم نے انجینئر بننا ہے اور دیکھو ہمارا میڈیا اتنا میں بڑا سخت جملہ بولنے لگوں اللہ مجھے معاف کرے یہ تو اتنے بغیرت لوگ ہیں بھائی مدریسے کے اندر کوئی مولوی بھی کرے اس کو بھی ٹانگو لیکن اگر کوئی یہ ایسا پرفیسر کرے اس کو بھی ٹانگو گناہ گناہ وہ مدریسے کے اندر ہو یا یونیورسٹی کے اندر ہو ہے لیکن کدھر گئی وہ لنڈے کی انٹیاں وہ عورتوں کے کوک کے لیے نکلنے والی یہ عورتوں کے کوک نہیں ہیں بچیاں کیا ان کی عالت ہو گی ہے ان کے لیے کس نے نکلا ہے مجھے بتاؤ یہ ہے غسینیت یہ یدیدیت ہے کون نکلا ہے کس لیے واد ملند کی ہے کس نے کاروائی کی ہے وہی غریب کے بچے کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا ان بڑوں کو کس نے بکڑنا ہے اور میں آپ کو بتا دوں جید آپ اس ظلم کے خلاف کھڑے نہ نہ ہوئے تو یاد رکھنا ہماری بیٹیاں بھی مفوض نہیں رہیں گی ہے ہم نے اسی انہی اداروں کے اندر پڑا آئیس نشے ویق دے پہنے چار سوی اکدی پہ یہ ہے میں آپ کے سامنے نام نہیں لے سکتا مجھے خود لڑکی آ کے بتاتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے لاکھوں روپے ان پر خرچ کر دیا ہے پھر یہ چھ سال پڑھ کے آ کے موٹھا کے کہتے ہیں پینتیس لاکھ روپے ہم پہ اور لگاؤ مستیلیا بیج دو پہلے جنا تیرے تطریلہ کھلایا ہو تو کس را پورا کیتا جی اتنے کاکے نہ بنو آپ لوگ ہیں یہ ہے یزیدیت جو ہمارے ملک کے اندر شروع ہو چکی ہے اگر آپ جینا چاہتے ہو حسینی بن کر ہر ظلم کے خلاف آواز بلاند کرو خدا کی قسم امام علی مقام دیکھ کے کہیں گے یہ میرا غلام آ رہا ہے تماشا خوری شروع کی ہوئی ہے سب سے پہلے پردے کا انتظام کروایا میرے امام نے اور پھر بیس ہزار سپائی لڑنے کے لیے آ گیا مجھے بتاؤ کتنے بزدے تھے وہ لوگ یار ادھر بہتر تانے ادھر جنابے والا بیس ہزار امام نے انہیں صاف کہا یہ کتاب میں لیکن امام نے فرمایا میں لڑنے کے لیے نہیں آیا انہوں نے کہا گھر لڑائی نہیں ہے ایک کام ہے ہم آپ کی جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار ہیں ہاتھ دے دو امام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ادھر چائے کی پیالی پیچھے تم ووٹ ڈالتے ہو پانچ سال تمہیں ان کو گالیاں نکالتے ہو میرے پاس کوئی آکے مجھے کہے نا میں مر رہا ہوں اتنی منگائی ہو گئی ہے یہ ہو گئی ہے اللہ کے بندوں تم خود لوگ تو ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے ناچتے ہو تو پھر منگائی کرونا روتی ہو جب آپ لوگوں کی یہ حالت ہے اور بھئی اور خسینیت کیا ہے ووٹ ہی تو وہ مانگ رہا تھا ہاتھ ہی تو وہ مانگ رہا تھا امام نے کہا سر دے سکتا ہوں تو فاسق ہے تو فاجر ہے تو شرابی کبابی ہے میں تیرے آتمیات دے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر میں کھول کے بات کروں گا پھر آپ لوگ ڈار جاتے ہو آپ کو بھی پتا یہ کیا کچھ نہیں ہوتا یہاں پر ایدھر کوئی متقی بندہ اہم میں نے بان سکتا ہے کوئی تجد گزار اہم میں نے بان سکتا ہے درامے بازی لگائی ہے یہ مولوی کو بلائیں گے سانوشہ عدد سناو تاکہ میں مولوی بھی رو ہے تو سی بھی رو وہ ہے یہ ہے حسینیت چالیز آرپے کا رونا رونا رو کہ تو حضرت والا تم کو ہم نے حسینیت حسینیت ظالم کے خلاف ڈھٹ جانے کا نام ہے حسینیت یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا نام ہے اسے ایک یزید پر لانت کرتے ہو جڑا تو ہڑے حرم لے یزید پایا جاندہ جڑا قبضہ کرے غریبہ دا مال کھائے یتیمہ دا مال کھائے دو نمبریاں کرے ہیں اس یزید کے خلاف کس نے کھڑا ہونے انہوں تو ہی ووڈ پا جھڑ دے توپی ڈرامے نہ لگاؤ یہ امام علی مقواقعہ کربلا کے ساتھ ہے ہم یہ پوری قوم تماش بھی نہیں بان چکی ہے تین دن تک انہوں نے پھر پانی باندھ کر کے رکھا کتنے دن تک حضرت نعرہ نہیں لگا رہا میں پہلے کیا اب بیٹھو تو ہی میرے واسطے معزز ہو میری طرف توجہ رکھو سارے میں آپ کو پیغام جو دینے لگا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تین دن پانی باندھ رہا حضرت غازی عباس آپ نے کہا آپ مجھے اجازت دو کیونکہ بھائی تھے اور مولا کائنات کے پوتر تھے آپ نے کہا مجھے آپ اجازت دو میں پانی لے کے آتا ہوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ نہر فرات کی طرف نکلے گوڑا لے کر شیمر آ گیا کیونکہ ماما سی آفدہ اس نے کہا ادھر آؤ ہماری طرف پانی ہے کھانا ہے خزانے ہیں آپ نے کہا ساری دنیا بھی جے دے دے نہ حسین نہیں چھڑ ساکتا ساری دنیا بھی اگر دے دو اور آپ کو پتے یہ ایسی وفاد آرہی بندے کو پتا ہو ابھی ابھی یہ سارے ٹپر کو شہید کر دیا جانا ہے اور پھر وہاں پر بھی اس قدر استقامت حضرت غازی عباس چیرتے ہوئے یزیدی لشکر کو نہرے فرات کے پاس جاتے ہیں اور آپ پانی کا مشکیزہ بار کے جب واپس لے کے جانے لگتے ہیں ایک جنمی کتا دائیں بازو پہ وار کرتا ہے آپ مشکیزہ دوسرے بازو پہ رکھتے ہیں ایک جنمی کتا دوسرے پہ وار کرتا ہے آپ مو بے لیتے ہیں ایک جنمی کتا گرگل پہ وار کرتا ہے حضرت غازی عباس نے سر دے دیا لیکن حسین کے ساتھ بے وفائی نہیں کی ہے اس لیے دیکھو حضرت غازی عباس کا ذکر کتنا بلند ہے میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نا حضرت غازی عباس کو وہ بھائیہ ساڑے بزرگ نے نام لیتے ہوئے ہمیں موت نہیں پڑھنی چاہیے یہ ہم لوگوں غازی عباس یہ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ میں نے تحریر جو ہے وہ اپنے موبیل میں سیو رکھی ہے حضرت غازی عباس کو ایک ایک جملے تھے کہنا جے صبحان اللہ ایک ایک بات پہ یہ غازی عباس کا ذکر ہونے لگا لکھنے والے نے کہا جب کلم لکھنے لگا حضرت عباس کا نام جب کلم لکھنے لگا حضرت عباس کا نام پھول بن بن کے کھلا حضرت عباس کا نام اگلی بات سنو یوں لگا گھر میں میرے چاند اتر آیا ہے یوں لگا گھر میں میرے چاند اتر آیا ہے میں جو دہراتا رہا حضرت عباس کا نام اگلی بات سنو کہتے ہیں کہ مشکلیں آگے میرے پاس بڑی مشکل میں ہیں مشکلیں آنکے میرے پاس بڑی مشکل میں ہیں ان کو بھی لینا پڑا حضرت عباس کا نام اور اس شعر پہ سب سے زیادہ سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے نام عباس کا عباس نہیں ہوتا اگر نام عباس کا عباس نہیں ہوتا اگر بل یقین ہوتا وفا حضرت عباس کا نام یہ وفا والے لوگ ہیں یہ وفا والے لوگ ہیں